کہ اس کے ویورز ڈیڑ دو ہزار پہنچ گئے اور زندگی بھر جو سنجیدہ شائری کے نام کی گھاس کاٹی اسے گھوڑے گھدے بھی نہیں پوچھتے سمات فرمائیں اب بھئی ٹائم کتنا ہے اما تم لوگ کون ایم بیٹھو گے تو قصیدہ کیسے سنیں سمات فرمائیں دیدہ ور ہو کہ دیدہ ور ہو تو ذرا انجام دنیا دیکھنا دیدہ ور ہو تو ذرا انجام دنیا دیکھنا گھنچہ بننا پھول کھلنا اور بکرنا دیکھنا دیدہ ور ہو دیدہ ور ہو تو ذرا انجام دنیا دیکھنا گھنچہ بننا پھول کھلنا اور بکرنا دیکھنا اور کیا بکر جانے کے ڈر سے گھنچے پھر کھلتے نہیں جب بہار آئے تو پھر سے حسن ان کا دیکھنا کیا بکر جانے کے ڈر سے گھنچے اب کھلتے نہیں جب بہار آئے تو پھر سے حسن ان کا دیکھنا اور توڑ کر ساہل پہ دم اٹھتی ہیں ازمین نو کے ساتھ توڑ کر ساہل پہ دم اٹھتی ہیں ازمین نو کے ساتھ حوصلہ پرور مزاجے موجے دریاء دیکھنا کہ توڑ کر ساہل پہ دم بھئی یہ تاریف کی آواز کس کی آ رہی ہے یہ اس فوکس کی وجہ سے نہیں پہچان رہا بھارہ لگلی میں فیلم میں بھی بدلہ نکال لوں گا نہیں اے یار وہ تو سامین کو بہلائے اتنا گاڑھا کسیدہ بیچارے سن رہے ہیں اور وہ بھی تھکی ہوئی نہیں بلکہ اونگتی ہوئی سماعتوں کے باوجود یہ ان کا جذبہ ویلا ہے کہ جو یہ اب تک ورنہ شاعر کا کام یہ ہے پڑھا آدھا ورد ہے صبح کی فلائٹ ہے ڈائریک بغل میں دبائی ہو چل لیا یہ سب کے سب بیٹھے ہیں یہ بہرحال ہاں یہ یہ صحیح ہے توڑ کر ساحل پہ دم اٹھتی ہیں عزمیں نہ لیے حوصلہ پرور مزاج موج دریہ دیکھنا اور ڈوپتا سورج کہیں گل کر نہ دے شم میں امید ڈوپتا سورج اس پہ دوسرا مزرا سماعت فرمائیے کہ ڈوپتا سورج کہیں گل کر نہ دے شم میں امید شب کے آئینے میں اکسے صبح فردہ دیکھنا کہ ڈوپتا سورج کہیں گل کر نہ دے شم میں امید شب کے آئینے میں اکسے صبح فردہ دیکھنا اور ماہ کامل بھی گہن لگنے سے کملا جاتا ہے ماہ کامل بھی گہن لگنے سے کملا جاتا ہے جب یہ چھنٹ جائے تو پھر اس کو مجلہ دیکھنا ماہ کامل بھی گہن لگنے سے کملا جاتا ہے جب یہ چھنٹ جائے تو پھر اس کو مجلہ دیکھنا اور کوئی منظر دائمی ہوتا نہیں اس دہر میں کوئی منظر دائمی ہوتا نہیں اس دہر میں ایک کے بعد ایک تغیر حیرت آسا دیکھنا ایک کے بعد کوئی منظر مولانا کچھ اچھا ہے آپ ایسے لوگ بھی محفل میں رہتے ہیں جو استفادہ کرتے ہیں ورنہ یقین کیجئے عدبی دنیا میں تو میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ استفادہ حاطل یہ شیعوں کی تحضیب ہے جو ایسے گاڑے لفظ کو بھی غلط نہیں بولتے اور یہ سب انہی محفلوں کی دین ہے مجلسوں کی دین ہے سمانت فرمائیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تغیر حیرت آسا دیکھنا اور فصل راہت اکتی ہے ہر بارش کلفت کے بعد کہ فصل راہت اگتی ہے سب کو امتحان کے بعد ہی مداریج دیئے گئے ہیں آپ کو اگر بی اے کی ڈگری دی گئی ہے تو بھی اگزام کے بعد اور کسی نے ہائی سکول کی ہے تو بھی امتحان کے بعد بمبئی کی جبان میں پھوکٹ میں کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے سمانت فرمائیں کہ فصل راہت اگتی ہے ہر بارش کلفت کے بعد سبر سے اے دل یہ قدرت کا کرشما دیکھنا سبر سے اے دل یہ قدرت کا کرشما دیکھنا پیروے آلے ایبا کے واسطے آسان ہے پیروے آلے ایبا کے واسطے آسان ہے ہر نئی مشکل سمجھ کے ایک کھلونہ دیکھنا پیروے آلے ایبا کے واسطے آسان ہے پیروے آلے ایبا کے واسطے آسان ہے ہر نئی مشکل سمجھ کر ایک کھلونہ دیکھنا اور آخرِ آلے ایبا کا جشنِ مِدھت آج ہے یہ سقینامے کا رب مولانا سمانت فرمائیں کہ آخرِ آلے ایبا کا جشنِ مِدھت آج ہے اور میں نے مولانا مخاطب کیا انہی کے لائے کافیہ بھی ہے ویسے تمام شیعہ سمجھتے ہیں کہ آخرِ آلے ایبا کا جشنِ مِدھت آج ہے داخلِ طاعت ہے سوے سرہ من را دیکھنا آخرِ آلے ایبا کا یہ سامرہ جو ہے وہ اصلاً سرہ من را تھا اور اردو والے اتنا گاڑھا تو بول نہیں سکتے تو ان کے لئے یہ لفظ سامرہ ہو کے رہ گیا فارسی والوں نے بھی لے لیا وہ شاید خود عربی والوں نے بھی لے لیا ورنہ یہ یاد اردو دانوں کی ہے اب وہ دہلی والوں کی ہو کہ لکھنو والوں کی ایسا ایسا